اللہ تعالیٰ کے سامنے خصوصاً حدیث میں چار لوگ آتے ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی اچھا کون کون پہلی دعا یہ ہے کہ دعوات الوالد والد کی دعا اپنے بچوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا پیر امام اس کا باپ ہوتا اور اس کی امام ہوتی دوسری چیز دعوات السائم روزے دار کی دعا تو اللہ کبھی بھی رد کرتا ہی نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دعا اور رمضان دعا اور روزہ یہ دو چیزیں ایسی جمع کردہ ہیں ان دو کو جمع کردو دنیا کا کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں رہتا دعا گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے رونے والے کو انسانے کے لیے جاہل کو عالم بنانے کے لیے فرشو والے کو عرشو پہ پچانے کے لیے اگر کوئی آدمی آپ سے نسخہ پوچھے تو اس کو آنکھ بند کر کے کہہ دو کہ آپ دعا شروع کر دو آپ فرش کے نہیں رہیں گے آپ گرے ہوئے نہیں رہیں گے آپ رونے والے رہے ہیں اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ دعوات المظلوم مظلوم آدمی کی دعا کے درمیان میں اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا اور چوتھی حدیث کے مطابق دعوات المصافر مسافر آدمی کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی راد نہیں کرتا یہ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے